ہم بھی آپ کی دعاوں سے خیریص رہے ہیں تو آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں وائٹ چکن کڑائی تو اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں کلو چکن لیے دو چمچ ہم نے چھوٹی نا کالی مرچ پسی ہوئی لیے دو چمچ ہم نے سوکا دھنیا لیے دو چمچ ہم نے زیرا لیے یہ تینوں چیزوں کو ہم نے طبع پر نا ذرا تھوڑا سا فرائی کر لیے تھا پھر ہم نے اس کو پیس لیا ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے ہم اس کے بعد دال لیں گے ہمیں کم زیادہ لگنا ہو دو چمچ ہم نے لسندر کا پیسٹ لیا ہے ایک پیالی ہم نے کریم کی لیا ہے ایک پیالی ہم نے دیں لیا ہے بس اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیے تو یہ نا دیسی چکن ہے تو اس کو زرہ ٹیم لگے گا تو ہم اب آپ کو بتاتے ہیں پیاس وغیرہ کچھ نہیں ڈلنا چلیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کڑائی میں ہمیں دو چمچ ہمیں لیے گھین کے زیادہ نیے لینا یہ پاہنے کھائے گیا یہ کامزلہ بھی ہانتے کرنا پر کڑائی والا رب میں وہاں ہمیں گے یہ دیکھیں گے تو وہاں ہمیں کھائی مختلف ہو گیا یہ ہمیں وہاں بھی آپ کا ہے یہ دیکھیں گے اور یہ کے لیے کے لیے اور اس کا چھوڑٰ ہے پہلہ چیکھوڑے گا تو نا کھڑی بھی پہنی ڈال کی تو اس کو ہران کو پہنے دیکھیں گے تو تو ہران کو پہنے پیسکی سنگزد سنگزوڑ جاڑ ہے اس کو بھون لیں سوڑا پاس میں نہ اس کے پیار ڈالنس نہ کماتر وغیرہ کچھ نہیں دلنا بس یہ کشک سا ہی بنے گا یہ دیکھیں اس میں ہم نے دے بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ دے نے بھی پانی چھوڑ گا کیونکہ دے بھی پانی چھوڑ گا اس کے ساتھ ہی اس کے لئے یہ بھی خوشک ہو جی گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ سالے بھی ڈال دیں یہ سوڑا دھنیا آپ کو بتایا تھا یہ کاری ملچ تھی اور یہ زیرا تھا ملوہ اور یہ نمہ ٹھیک ہے دینے پانی چھوڑ لائے تو اس کے ساتھ چکن بھی ایک جیسا ہو جائے گا اور کچھ نہیں ڈالنا سمیں تو جب اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اس ٹیم پر آپ نمک بھی دیکھنے ٹیسٹ کرنے اور اس کو اونچی آکوریا پکانا ہے ہم نے کہ گوش تو ہمارا گل چکا ہے دیسی چکن کو زرہ ٹیم لگتا ہے اس کی ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا کیا گا لیا تو آپ جو دوسرا چکن ہوتا ہے وہ تو مونتے ہوئے بھی گل جاتا ہے تو یہ زرہ بس ہم تھوڑا سا ویڈ کریں گے بلکہ یہ دیکھیں خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے دہیوی ہمارا اور ہم کریم ڈالیں گے کچھ چیزیں ہماری اور ہیں اس میں ہم ہری مرچے این میں ڈال دیں گے باری باری کارٹ کر اور ادرک اور ہرادھنیا بس بکی ریسی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بلکل یہ دیکھیں ہمارا پانی خوشک ہو گیا آئیل آگیا ہے چمبے پکھانا جی دالی سوڑا ساپ نے این میں اس میں فریش کیم دال دے رہا ہے اور ہم نے نا میں سے نا اور تک دوار ہے کن کے لیے ہلین کا سوچا ہوا تھا مگر یہ کسی کو بہت کھ نہیں رکویسٹ رائی تھی فرمائش پہ لیے ہمیں بنا کے رکھائیں تو میں نے کہا کلو یہ تھوڑی جلدی سے تو بن جاتی ہے تو چلو ہم یہ بنا لکے ہیں ٹھیک ہے جن کی فرمائش پوری ہوئی ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ان کی فرمائش پہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں بنانا لیکن چلو ٹھیک ہے رکویسٹ خوابی لیٹ ہو گئی ہے لیکن ہم نے بنا دیا بناتا ہے آپ کو ان دکھا رہے ہیں اور ان کو سمجھ آگئی ہوگی ڈیڈی ہماری وہ ووچ کرتی ہیں ویڈیوز ان کے کمنٹ بھی آتے رہتے ہیں کہ دو تین دن سے نہیں آئے چلیں اب آج یہ دیکھ رہے گی آج وہ خوش ہو جائیں گے ان کی فرمائش پوری ہو گئی ہے یہ مکمل یہ رسیپ ہماری یہ بھی سالے ملاب باب دیکھ لیں آپ نے یہ چپاتی کے ساتھ کھانا ہے یا نان کے ساتھ کھانا ہے یہ سہی کھا دیں ختیجہ کیا نہیں یہ چپاتی کے ساتھ نہ صدا یہ چھوڑ دے رہا بلکہ یہ سینٹر میں دیکھیں کہ یہ آنا سٹارٹ ہو گیا تو وائٹ کڑھائی ہماری چکن وائٹ کڑھائی بلکل ریڈی ہے اور امید کرتے ہیں یہ رسیپ ہی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان سی اور چھٹ پٹ بڑھنے والی رسیپ ہی ہے تو یہ سیم طریقہ آپ جو ہے نا مٹن یا بیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں کڑھائی سی جو رسیپ ہی سینٹر یہ ہی ہوگی باقی آپ کی مرضی افلال ہم نے دیسی چکن میں بنایا ہے آپ اگر بیٹ میں بناتے ہیں یا مٹن میں بناتے ہیں تو بھی یہی سیم رسیپ ہی فالو کر سکتے ہیں ہماری نا کڑھائی بن گئی ہے تو ہمید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ بھی بنائیں کھائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری بھی چکن کڑھائی کیسے بنی ہے تو یہ بس فرمائش آئی تھی اور ہماری جو ویور ہمیں ان کا آپ کو نام بتا ہی دیتی ہوں رکشندہ امجد کافی ٹائم پہلے انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی تھی لیکن بس کچھ اور بھی کام تھے یہ بھی کام تھا ہمارا تو آج یہ رسیپ ہم نے شیئر کر دی ہے آپ کے ساتھ تو آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں اور بہت ہی مزے کی بنی ہے تو امید کرتے ہیں یہ رسیپ آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور فرس ٹائم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ہمارے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جانے سے پہلے آج کی ہماری چھوٹی سی بات جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو جاتی ہے تو فرس والوں کی تمام ساجزیں نپان ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ